بسم اللہ الرحمن الرحیم زبانے کی قسم ہے تمام انسان برباد ہونے والے ہیں تباہی میں ہیں گھاٹے میں ہیں ٹوٹے میں ہیں اس سے جو ایک مایوس کن صورتحال سامنے آتی ہے اس مایوسی سے نجات دلانے والی آیت ہے تیسری آیت ایک راستہ ہے یہ امید کی کرن ہے تباہی سے بچ سکتے ہو عبدی بربادی وہ بربادی یہاں تو یہ ہے کہ ہم نے یہ مشقتیں اٹھا لیں فاکے جھیل لیے تکلیفیں برداشت کر لیں سمیں برداشت کر لیے لیکن موت آئی اس کا خاتمہ ہو گیا لیکن اس کے بعد اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ جہنم میں دھوک دیئے گئے وہ عبدالعباد تک کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جلن قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک خال جل جائے گی جلس جائے گی اللہ اور خال دے دے گا دیکھئے یہ بھی جدید دور میں آپ کو معلوم ہوگا بورس بکائی نے جو کتاب لکھی ہے دی فرنچ سرجن اس نے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید نے جتنے نیچرل فنومنہ کا حوالہ دیا ہے وہ بالکل سائنس کے مطبق ہے آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ حص جو ہے وہ صرف خال میں ہوتی ہے خال حساس ہوتی ہے خال اتر جائے نیچے جو ہے گوشت جلے گا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی معلوم قرآن نے کہا ہے کہ جب خالیں ان کی جھلس جائیں گی ہم نئی خال دے دیں گے تاکہ وہ سوزش جو ہے وہ جلن کا احساس بڑک رہا ہے وہ ختم ہونے نہ پائے حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے اگر اندر کا گوشت بھی حص والا ہوتا تو پھر خال دوبارہ آتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے گوشت جلے گا اس سے بھی جلن کا اور سوزش کا احساس ہو جائے گا لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں قُلْ لَمَا نَزْجَتْ جُلُودُهُمْ بَدْدَلْنَا لَهُمْ جلوداً غیرہاً جب ان کی خالیں جلس جائیں گی جل جائیں گی ہم ان کی خالیں بدل دیں گے تاکہ وہ سوزش بڑھ قرآن دیں ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا پھر نہ وہ اس میں جی سکے گا نہ مر سکے گا نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا موت کو پکارے گا کاش کہ موت آج آئے جو مجھے اس مشقتت سے اور مشکل سے چھٹکارہ دلا دیں وہ موت جس سے اس وقت ہم بھاگتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ اس جہنم میں جھوکے جائے ہیں تو پھر موت کو پکاریں گے اور موت نہیں آئے گی عبدی ناکامی سے اس خسران سے اس عبدی ہلاکت سے بچنے کا کوئی راستہ ہے وہ جو میدانِ حشر میں پکاریں گے لوگ این المفر کوئی جائے فرار ہے کوئی جائے پناہ ہے وہ جائے فرار وہ جائے پناہ ہے اس دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اسی کا نام صراطِ مستقیم ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَاَعْمِلُوا السَّعَلِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبُ ایک راستہ ہے اس کے یہ چار نشان ہائے راہ ہیں سنگ ہائے میل ہیں پہلا ایمان دوسرا عملِ صالح تیسرا تواصِبِ الحق چوتھا تواصِبِ السَّبُ اس صراطِ مستقیم پر بچو گے نروان حاصل ہو جائے گا نجات حاصل ہو جائے گی کامیابی سے ہم کنار ہو جاؤ گے اس عبدی خسران سے نجات پا جاؤ گے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق بتا فرمائے موسیقی موسیقی موسیقی